حکم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کعبہ سے ٹیک لگا کے بیٹھیں ابھی مدینہ نہیں گئے باہر سے مکہ سے ایک بندہ اونٹ بیچ نے آیا مکہ اس کے اونٹ ابو جے اہل نے خرید لیے اور پانچ دن ہو گئے پیسے نہیں دیتا اس کو کسی نے کہا کہ پیت اللہ میں جاؤ وہاں جتنے چودری بیٹھے ہوتے ہیں ان سے ریکویسٹ کرو تو تمہارے پیسے دلوا دیں گے اب جن چودریوں کے پاس گیا وہاں کون بیٹھ ہے وہاں امیہ بیٹھ ہے عبداللہ بن جیدان بیٹھ ہے وہاں ابو لہب بیٹھ ہے اتبا بیٹھ ہے ولید بیٹھ ہے سارے بڑے بڑے گھنڈے بیٹھیں اس نے جا کے کہا کہ جناب میرے ایک بندے نے اونٹ کری دے اور پیسے نہیں دے رہا امیہ نے کہا اچھا مکہ میں ایسا کون سا پتماش ہے اور ہم سارے تو یہاں بیٹھیں بڑے چودری ایسا کون ہے جو تمہارے پیسے نہیں دے رہا جو اس نے نام بتایا نا کہ جی ابو جہل پیسے نہیں دے رہا تو یہ سارے ہسنے لگے کیونکہ وہ ان کا جرنیل تھا امیہ کو ایک شرارت سوجی امیہ بڑا گنڈا تھا ہر بلال عزی اللہ تعالیٰ نے اسی کا غلام رہے اس کو ایک شرارت سوجی اس دیہاتی کو کہنے لگے کہ وہ بیت اللہ سے ٹیک لگائے ہوئے جو بیٹھے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ان کو اس دیہاتی نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چیرے پر نگاہ ڈالی کہتا ہاں وہاں تو ایک پیاری صورت والے بیٹھے ہیں کہہ لے کہ بس حس بھی رہے ہیں کہہ لے بس انہی کے بعد چلا جاں وہ تیرے پیسے دلوا دیں اب امیہ کو بتائے کہ ابو جہل تو نبوت کا نعوز بللہ سب سے بڑا دشمن ہے چوبیس گھنٹے پروگرام بناتا ہے قتل کرنے کے نعوز بللہ اور میں وہاں چلا جاؤ اب وہ دیہاتی کہتا ہے میں بڑا حیران ہوا کہ مجھے رستہ بھی بتاتے ہیں کہ کہاں سے پیسے نکل جائیں گے میرا مزاق بھی اڑا رہے ہیں اب جو بندہ مرتا کیا نہیں کرتا وہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا وہ دیہاتی کہتا ہے کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتی میرے دل میں ٹھنڈک ہوئی لیکن جو بات انہوں نے مجھے کہی میرے دل میں سکون اتر گیا فرمایا اللہ کے نبی نے مجھے دیکھتے ہی کہاں مصافر لگتے ہو اور محسوس ہوتا ہے کہ تم بھوکے بھی ہو فرمایا بیری آنکھوں میں آسو آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا اس کا فرمایا چلو پہلے گھر چلتے ہیں تمہیں کچھ کھانا والا کھلائے پھر تمہاری ضرورت پوچھیں گے کھانے سے یاد آیا مسلمانوں تمہیں پتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے ساری سرکاریں کہتے ہیں روٹی کپڑا اور مکان یہی کہتے ہیں نا لیکن ہمارے رسول کا جو فلسفہ ہے وہ کائنات نہیں اس کے نزدیک پہنچتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسلام کی بنیاد رکھی جب ایک اللہ کی بات کی اور جب ایک کہا کہ آؤ میرے جھنڈے کے نیچے اکٹے ہو جاؤ ابو بکر نے پوچھا تھا امی قدیشت القبرہ رضی اللہ نے پوچھا تھا اس وقت درماز فرض نہیں ہوئی تھی اس وقت تک روزے فرض نہیں ہوئے تھے کہ رسول اللہ کرنا کیا ہے سب کو اکٹھا کر رہے ہیں کرنا کیا ہے فرمایا میں دنیا میں ایک اللہ کی عبادت کے ساتھ لوگوں کو عزتیں دینے کے لئے آیا ہو کیا دینے آیا ہے جی روٹی کپڑے مکان بڑی ضرورت نہیں ہے ابھی آپ چلے جاؤ کہیں شادی میں تمہارے سمدھی کے آگر شادی ہونا تو دماز موں بنا بنا کے بھاگے آجی کیا بات ہو گئی بوٹیاں کم ملی تھی کیا بات کیا ہو گئی آجی کھانا ٹھنگ سے نکل آیا ابھی کیا ہو گیا ڈونگے میں مال کم تھا بریانی کم تھی کہ اڑت دال ٹھیک نہیں تھا بات کیا تھی بھائی آجی نہ تمہیں نہیں پتا اس سے نکل آیا خود نہ آیا میں نہیں جانے گا اب اس کی چلتی میں جس مرضی دنیا کے معاشرے میں چلے جائیں چاہے پنجاب ہو چاہے یوپی ہو چاہے بیہار ہو چاہے فرانس ہو جرمن ہو چاہے امریکہ ہو اگر کوئی کسی سے نراز ہوتا ہے کھانے پینے پہ نہیں ہوتا ہو کہتا ہے مجھے عزت سے کہنا کیوں نہیں اکلایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی یہ بات ایسے ہی نہیں ہم لوگ مسلمان ہوئے ہیں ہمارا ڈی این اے کرا لو اس میں نکلے گا کہ ہم لوگ اس دیش کے دربیڈوں کی اولاد ہیں ہم یہاں کے مول نباسی ہیں تو برم اسلام کیسے قبول کر لیا ہم نے آج پوری دنیا کی طاقت اگر ایک طرف لگ جائے پوری دنیا کی حکومت ہے اگر ایک طرف لگ جائے پوری دنیا کے بحرود اگر ہماری چھاتی میں اتار دیا جائے تب بھی ہمارے سینے میں سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کوئی نکال نہیں سکتا ہے تو ہم تک دین کیسے پہنچا ہم تک دین ایسے پہنچا جب شعبہ نے آکے بتایا کہ رسول اللہ تو عزتیں دینے آئیں رسول اللہ تو ملال کو قابے کی چھت پر موازن بنا کے کھڑا کرتے رسول اللہ نے تو اسامہ جو گلام بن غلام ہے ان کو سرداریاں عطا کی ہیں رسول اللہ نے چھوہ چھوٹ کا خاتمہ کیا ہے رسول اللہ نے امیر اور غریب کو برابری کا درجہ دیا ہے رسول اللہ نے گورے اور کالے کو ایک صف میں کھڑا کیا ہے تب ہی تو کہا اللہ ما اقبال نے کہ آگیا ہے لڑائی میں اگر وقت نماز کیبلہ روحوں کے زمین بوز ہوئی قومِ حجاز ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود اور آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز بندہِ صاحب و محتاج و گنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سب ہی ایک ہوئے تو دنیا کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے جی عزت ہے تو رسول اللہ نے کیا بانٹنا چروع کیا پہلے دن سے توحید کے ساتھ عزتیں بانٹھی ہیں تو اس مسافر کو رسول اللہ گھر لے گئے اور گھر لے جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھانا کلایا دودھ ملایا اور پھر پوچھا کہ اب بتا کیا بات ہے پوچھا کہ اب بتاؤ کیا بات ہے کیا چاہتے ہو تم تو اس نے کہا کہ جناب وہ جو مکہ کا گورنر ہے جو ان سب ماتماشوں کا پڑا ہے ابو جہل اس نے میرے سے اونٹ کھریدے پیسے نہیں دے رہا ادھر دیکھیں آپ لوگ میری طرف آپ میری طرف دیکھیں میں آپ کے لئے آیا ہوں اتنے بے حس نہ بنو تب ہی تمہاری لگرار رگڑا کہ جس مقصد کے لئے جہاں پہنچتے ہو اسے چھوڑ دیتے ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس نے پیسے مار لیے کہ ابو جہل نے مارے فرمایا چل ابھی دلوا دیتے ہیں اب پتہ لگا نماز کی سنتیں پڑھنا جروری ہے تو کوئی قریب آجائے دروازے پہ کہ فلان سے سفارش کر دو اس کے ساتھ چل کے جانا بھی ابودر امیہ نے کیا کیا امیہ نے ایک جاسوس بیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کہ اللہ کے نبی ابھی جائیں گے ابو جہل کے دروازے پر اور وہ تو نوزباللہ پہلے ان کو مارنا چاہتا ہے اب بہانہ مل جائے گا کہ یہ ہمارے گھر تک آئے تو لڑائی ہوئی چنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مظلوم کو لے کے ابو جہل کے دروازے پہ پہنچے جاسوس بھی پیچھے پیچھے کھڑا ہے دور تھوڑے فاصلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستک دی ابو جہل بہار آیا نبی علیہ وسلم نے نراز کی سے فرمایا کیوں گریبوں کا مال مارے گا اب اب مظلوموں کے ساتھ بھی دھکا کرے گا تو پتہ لگا کہ اب ضرورت پڑے تو سب سے بڑا جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے پڑو امام بخاری کو امام بخاری نے لکھا ہے کی سب سے بڑا جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی میدان جنگ سے باپس آ رہے تھے جہاد اکبر کی طرف جا رہے یہ حدیث نہیں ہے اتنے محلویوں کی موجودگی میں کہہ کے جا رہا ہوں اور جس کو مل جائے وہ دیوبند سے لا کے مجھے لدھیانہ پہچھا دینا دیوبند بھی کہہ کے آیا کئی دفعہ یہ نعوذ باللہ بہتان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لئے بنائی گئیں تاکہ ان کو مرتع کر دیں ارے فلسفہ تو دیکھو کہ اللہ کے راستے میں جب گئے قربانی دینے کے لئے وہ چھوٹی بات ہے جہاں یہ نفس کٹ جانا تھا معاملہ قتم ہو جانا تھا اپنے آپ کو پرائی سے روکنا بڑی بات ہے اللہ کے بندے جہاں نفسی باقی نہیں رہا مر جانا بڑی بات ہوگی کہ زندہ رہ کے صرف کناہ سے پچھنا مر جانا بڑی بات ہے یہ ایسا واقعہ ہے جو زندگی میں دوبارہ رونمانی ہوتا ہے ایک جہودی تھا جس نے بقیدہ یہ جھوٹی حدیثیں بنا بنا کے ہمارے میں ڈالی کہ نعوذ باللہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کورا ڈالتی تھی یہ بھی جھوٹ ہے شانِ رسالت میں ناموسِ رسالت کے لئے مسلمانوں نے قیامت تک قربانیاں دینے کا اہد کیا ہے عہدہ نبوت میں بھی دشمن کی ہر بات گوارہ تھی لیکن نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین صحابہ اکرام نے کبھی گوارہ نہیں کی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا تروازہ کٹ کٹا وہ فرمایا کیا بات وہ غریب کے پیسے مارے گا تو اس کے پیسے دے واپس اب وہ جاسوس کڑا ادھر دیکھ رہا ہے ابو جہل دوڑتا ہوا کانپتا ہوا اندر گیا مکمل پیسے دیناروں کی شکل میں ٹھیلی لا کے اس بندے کے ہاتھ میں دے دیئے اب حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعریف کی جائے فرمایا آئندہ مت کسی کے ساتھ ایسا کرنا ابو جہل کہنے لگا بلکل آئندہ میں ایسا نہیں کروں اب وہاں سے نکلے کروان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خود ہی اس غریب آدمی کو پوچھتے ہیں اب آپ کی تسلی ہو گئی تو میں جاؤں آپ کو کام ہو گیا آپ کا ہم تو اگر کسی کا کام کرنا ہو تو اسے چکر لگوائیں پہلے اس کے ہمارے لیڈروں کے پاس چلے جاؤں وہ کہیں گے پٹا پٹ بتا ضروری بات کیا ہے اتنا ٹائم نہیں ہے کہ تیری بات پوری سننے اب وہ جاسوس پیچھے کھڑا دیکھ رہا تھا اس نے جا کے امیہ کو بتایا اما تمہارا گورنر تو ان کے سامنے بھگی بلی بنا ہوا تھا وہ تم تو کہہ رہے تھے یہ کر دے گا وہ کر دے گا اس کی تو کوئی چلی بھی نا اب سارے مکہ کے سردار فٹا فٹ ابو جہل کے گھر پہنچے ابو جہل اندر بیٹھا ہے پسینے سے برا حال ہے